پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو گیارمی شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ خاص طور سے منصوب کیا جاتا ہے غوث پاک کے حوالے سے اور اس ویڈیو کے اندر ایک ایسی میں دعا مبارک بتا رہا ہوں جو غوث پاک نے خود پڑی ہے اپنی زبان سے اور ہم لوگوں کو بتائی ہے اگر ہم لوگ بھی اس کو پڑیں گے جو غوث پاک نے اس دعا مبارک کو پڑا ہے تو اس کے وینفیٹس اگر آپ سن لیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا غوث پاک نے یہاں تک کہا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے وہ اس دعا کے بدولت ہوا ہے یہ جو ہے یہ وظیفہ جو ہے نا یہ کوئی معمولی وظیفہ ماں سمجھے گا یہ وظیفہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا وظیفہ ہے سمجھ رہے ہیں اتنی بہترین یہ دعا مبارک ہے کہ کوئی بھی شخص اس مہینے میں گیارمی شریف سے پہلے پہلے میں بتا دے رہا ہوں آپ کو 28 اکتوبر کو جا کر کے تقریبا انشاءاللہ گیارمی شریف ہوگی اس سے پہلے پہلے پڑھ لیں اور وقت نہیں مل پا رہا ہے تو گیارمی شریف کے مہینے میں کسی بھی دن ایک بار بیٹھ کر کے سچے دل سے اس دعا کو پڑھ لیں اور اس کے فائدے میں ابھی بتاؤں گا اس کو اس کے پہلے فائدے سنیں آپ لوگ تب آپ کو سمجھ آئے گا اس دعا کی طاقت کتنی ہے یہ دعا پڑھنے والا شخص جس بھی مقصد کو دل میں رکھتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے اور زبان سے وہ دعا بولتا ہے سچے دل سے وہ ہاتھ اس کے کھالی نیچے نہیں آتا ہے کوئی سابی مقصد حاجت وشیش کتنی پرانے سمجھ سے بھی دعائیں پوری نہیں ہو رہی ہوں کوئی بھی مقصد ہو اس دعا کو پڑھنے کے بعد یہ غوث پاک کی جو دعا ہے انشاءاللہ مقصد پورا ہو جائے گا بڑی بڑی مشکلوں سے آپ باہر آ سکتے ہیں غوث پاک کی دعا کی بدولت بڑے بڑے آپ کے کام بن سکتے ہیں بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں زندگی میں خوشیاں آ سکتی ہیں یہ ایک ذریعہ ہے ایک ہیلہ ہے وسیلہ ہے یہ بہت کامیاب دعا مبارک ہے ایک بار کوئی بھی شخص بس اس کو بیٹھ کر کے پڑھ لے انشاءاللہ اس کا کیسا بھی مسئلہ ہو کیسی بھی پرابلم ہو مسئلہ حل ہو جائے گا پرابلم ختم ہو جائے گی حاجت پوری ہو جائے گی کسی مقصد کے لئے دعا کرے گا وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا مرد یا پھر عورت دیش دنیا کی کسی بھی کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مسئلہ مت کرے گا یہ وظیفہ دو وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں بہتر وقت ہے آپ اس وظیفے کو پڑھیں یا تو عشان کی نماز کے بعد میں جب اس سے پہ سونے جارہے ہیں تب پڑھ لیں اور دوسرا وقت صبح فجر کی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں یہ دو خاص وقت ہیں کسی بھی دن آپ پڑھ سکتے ہیں اس مہینے میں اس کا کوئی خاصا وقت دن موجود ایسا ہے نہیں یہ تو ہے ترتیب اور یاد رہے جب آپ پڑھنے جائیں گے تو پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے ناپاکی کی حالت میں لیڈیز وغیرہ نہ پڑھیں پاکی کے وقت میں ہی پڑھیں زیادہ بہتر رہے گا وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک جگہ پر بیٹھیں گے اور ایسا وقت سے لکھے جگہ کسی سے باچیت نہ ہو جائے آپ کو آدھا گھنٹہ لگے بیس منٹ لگے اتنی دیر آپ سے کوئی باچیت نہ کرے کوئی ڈسٹرپ نہ کرے اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے روحانی وظیفہ پڑھتے ہیں تو روحانی قبط بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے تو وہ وظیفہ پڑھنے کا بہت جلدی سے طریقہ سمجھے گا طریقہ یہ رہے گا کہ سب سے پہلے شروعات میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں درود ابراہیمی یاد وہ پڑھ لیں غوثیہ یاد ہے درود غوثیہ وہ پڑھ لیں چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی اگر آپ کو یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایک بار میں سب سے چھوٹا درود پاک آپ کو بتا دے رہا ہوں سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے چھوٹا درود پاک اس کو گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو بڑا یاد نہیں تب گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ نے پڑھنی ہے وہ دعا مبارک جو حضرت غوث پاک کی جو دعا مبارک ہے اور جو وظیفہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا جو یہ وظیفہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے یہ دعا آپ کی سکرین پر بھی دکھاؤں گا اور اس کو پڑھنے کی تعداد جو ہے ایک سو گیارہ مرتبہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ون ہنڈرڈ الیون ٹائم آپ نے یہ دعا پڑھنی ہوگی یاد رہے اس میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن کسی سے باچیت مت کرئے گا اس دوران پر اور بس اللہ کو یاد کرتے و مقصد کو دل میں رکھتے وہ آپ اس وظیفے کو پڑھئے گا سمجھ رہے ہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے دعا کچھ اس طریقے سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سکرین پر بھی دیکھ رہی ہے اس طریقے سے یہ دعا مبارک ہے اس کو میں نے ایک بار پڑھ کے بتایا آپ کو آپ اس طریقے سے پڑھئے گا حرام کے ساتھ پڑھیں سکون سے اور دعا کریں اس کو جب پڑھ لیں گے اس کے بعد میں آپ یارہ مرتبہ وحی والا درود پاک پڑھ دینا جو آپ نے اس وظیفے کی شروعات میں پڑھا گیا اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پڑھنی وظیفہ یہیں ختم ہو جائے گا یاد رہے ایک چیز کو خاص طور سے دعا میں شامل کرئے گا جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کے لئے خاص طور سے دعا کرئے گا جو مظلوم جو ستائے جا رہے ہیں فلسطینیوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت ہو ویت المقدس فتح ہو اقصہ الاخصہ جو مسجد ہے اس پر وہ پورے طریقے سے جو ہے قابض ہو سکے ان کو آزادی مل سکے ان تمام کے لئے دعا کیجئے گا خاص طور سے اور اپنے مقصد کے لئے بھی آپ مقاصد کے لئے بھی دعا کریں جس بھی مقصد کے لئے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں یہ وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہ سمجھے گا ایک بار کوئی شخص اگر سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے اس دعا کو پڑھنے کے بعد میں انشاءاللہ وہ ہاتھ کھالی نیچے نہیں آئیں گے کیونکہ غوث پاک کا وظیفہ ہے غوث پاک نے خود اپنی زبان سے اس وظیفے کو پڑھا ہے سمجھ رہے تو میں نے سب کچھ آپ کو کلیر طریقے سے سمجھا دیا اگر آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک دو باتوں کو بہت دھیان سے سمجھے گا پہلی چیز سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو کامیابی کی نیت سے لائک کرئے گا آگے بھی شیئر کر دیجئے گا کوئی بھائی بہن اگر کرے گا تو اس کا سباب آپ کو بھی ملے گا اس کو فائدہ ہوگا اور آخر میں ایک بات بہت ضروری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دیش دنیا کے کسی بھی کونے سے پریشان ہیں آپ بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو اگر پریشان ہیں جادو ٹونے سے بلیک میجیک یا اس طریقے کے تانترے وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہیں بندش وغیرہ سے پریشان ہیں دشمنوں سے پریشان ہیں حاسدین سے پریشان ہیں کرزہ آدھا نہیں ہو پا رہا ہے بہت زیادہ ہی پریشانی میں ہیں ٹینشنوں میں ہیں چار ہے ہمیشہ کامیابی ہو ہمیشہ حفاظت ہو آپ کی جان و مال کی آپ کے بچوں کی تو پریشان مت ہوئے یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کی سکرین پر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بہت کامیاب ویڈیو ہے میرے کہنے سے دو چار میٹ کا وقت نکالے گا اس ویڈیو پر ابھی کلک کریں گے ویڈیو کھل جائے گا دھیان سے آپ لوگ کی ویڈیو دیکھے گا اس کو فالو کریں گا انشاءاللہ زندگی بدل دے گا یہ آپ کی ویڈیو ہر انسان کے کام آتا ہے تو ابھی میرے کہنے سے اس ویڈیو پر کلک کریں دھیان سے آپ لوگ دیکھیں